پاک انڈیا میچ کے لیے دونوں ٹیموں کی تیاری تو مکمل ہو چکی ہے مگر کرکٹ فینس کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے انڈیا اور پاکستان کے فینس ہمارے ساتھ سے موجود ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کے مطابق کون سی ٹیم جیتے گی ہاں جی تیار ہیں آپ پاکستان بلکل تیار ہیں جی کیوں نہیں تیار ہم تیاری کرکی آتے ہیں پاکستان سے وزٹ پہ آتے ہیں آپ کو پتہ دو ہزار بارہ سے یہاں سے جاب چھوڑ کے ہر ملک میں ہر جگہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے جاتے ہیں لیکن انڈیا والے خوش ہیں کہ شہین نہیں ہیں یار وہ خوش ہیں ہم بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ان کا وراد کولی تھوڑا سا چلے ہمارا میچ اچھا ہو ہم نہیں چاہتے کہ ون سائٹن میچ ہو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پہلے کی طرح ہم ایسے ہوا میں اوپر چلے جائیں ہم چاہیں گے حرام حرام سے آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ وراد کولی ذرا فرم میں آئے ایسے پاکستانی ہمارے دوائے اس کے ساتھ تین سالوں کے اس نے سینچری کا چہرہ نہیں دیکھا ہے کل اگر وہ سکور کرے گا جیسے پچھلے شیک اپ میں انہوں نے وزارہ چودہ میں ہمارے خلاف وان ایٹی فور کیا تھا اگر وہ ہنڈرٹ کھیلے گا تو اس نے سولہ آور کم از کم کہلے نا باکی چار آور میں دوسرے بیس تیس بنا بھی لیں گے تو کوئی اتنا ہی چو نہیں ہے بان فورٹی تک ہم ان کو ڈاؤن کریں گے اگر پہلے کیلے تو اگر ہم نے کیلا تو ہاں وان ایٹی پلس ہم کریں گے انشاءہ آپ بڑے پرشان کھڑے ہیں بھروسہ نہیں ہے اپنی ٹیم پر پریشن اس لئے میں ہوں اگر فائنل انڈیا پاکستان آ گیا اگر پاکستان ہار گیا تو جو جتنے کلاڑی وہ سری پاکستان جائیں گے وہ ایدھر دوڑ 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 گھم کر جائیں گے ہم تو آ رہے ہوں ہیں پہلے شرمہ بس میں جارہا تھا برکا پین کے توٹ کنڈیکٹر نے دیکھا تھا تو چٹن شرمہ کو ادری اتارہا تھا ہمارے ساتھ نے کو لکھا تھا ہمارے ساتھ نہیں ہے آپ نے داوید میں داد نے شکس میں رہا تھا شر جامیں چٹن شرمہ برکا پین کے یہ اس لی دیکھے اس لی دیکھے بس میں جارہا تھا و نے پیچاڈا کر کے اس کو اتارہا ہمارا ایسا نہیں ہوگا دونی کا گھر پہ پترا ہوں کیا کہیں پہ پترا ہوں ہم نہیں کرتے سبر والے لوگ ہیں ہماری دعا آپ کے ساتھ ہیں بھائی دیکھو جب ایک بات پہلی پرانے بات کر رہا ہے دونی نے نوہ شریف نے دونی کی تاریف کیا تھا بولتا یہ بال تم کٹنا مت مشارم پری مشارف سابنے کیے تھے دونی کی تاریف کیا تھا کہ آپ پاکستان آنا انشاءاللہ انڈیا کے ٹیم بھی پاکستان جائے اچھا میز ہو جائے تو اور مزایا بات یہ ہے نا دیکھیں اگر ہمارے پریزیڈنٹ نے ہمارے جو چیف آرمی سٹاف نے آپ کو مشورہ دیا تو آپ نے رکھا تو نہیں ہے جب آپ ہمارا مان نہیں رکھ رہے پھر بھی ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کی ٹیم آپ کا جو ویرات کولی اچھا کلے ہماری پرائی منسٹر کی یا مطلب صدر کی ہمارے پریزیڈنٹ کو آپ نے کہا کہ دونی کو اس نے کہا کہ بات رکھو ملے کیسا لگا آپ کو وہ سب پکچرز دیکھیں تو ایسا لگا ہے کہ کرکٹ کی جیت ہو گئی ہے تو اچھا لگا دونوں کے دیکھیں تو پبلی بھی خوش ہے ہم بھی جیتا خوش ہے گئے چاچا سا میں ہاتھ ملا تو اوکی آپ بتائیں کوئی پہلی جیسی رنجشے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا بھی جیتا ہے پاکستان بھی جیتا ہے کوئی باتیں کرکٹی جیتا ہے یس ڈیفنیٹلی اچھی کرکٹ ہونی چاہیے اور میں ہندوستان سے آیا ہوں اور ہمیشہ ٹیم انڈیا کو چیئر کرنے پہنچتے ہیں ہر ایک جگہ جہاں پہی میچ رہتا ہے اور یہاں پہ ایسیا کپ پہنچے ہیں اور ان سے ملاقات ہوئی ان سے ہماری ملاقات دو ایار چودہ میں ہوئی تھی وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں تو یہ آئیت ہے ہمارے پاس تو بہت اچھا لگا تھا اور ان سے میں آکے ابھی ملا ہوں تو بہت اچھا لگا ان کے ساتھ ہے پہلا ہمارے ہندوستان اور پاکستان کا پڑھ رہا ہے ایک اچھا میچ ہونا چاہیے کیونکہ ہماری بائی لائٹ سیریز تو ہوتی نہیں ہے جب بھی ملتے ہیں ایشیا کپ میں ملتے ہیں یا آئی سی سی تو آپ کو ہے من کر رہا ہے کہ بائی لیٹر سیریز ہو آپ پاکستان آئے یا ہندوستان آئے بلکل ہونے چاہیے کیونکہ پاکستان ہندوستان کا میچ دیکھنے کے لیے سب لوگ ہو بلکل خطرہ تو کسی سے نہیں ہے کیونکہ دونوں ٹیمیں براؤر ہیں اور اچھا کھیلتے آ رہی ہیں تو پاکستانی بھی اچھا کھیلی تھی دو جار ایک کس میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں انہوں نے دس وکٹ سے بیسک ہمیں ہرایا ہو لیکن انہوں نے کرکٹ اچھی کھیلی تھی اس کر کے وہ جیتے تھے اور سیمی اس میں پہنچے تھے کیا لگتا کون جیتے گا بلکل بلکل ہندوستان جیتے گا نہیں نہیں بلکل پاکستان جیتے گا ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہونے کے باب جو دعائیں اصل جو ہیں جیت ہماری ہے ہماری دعائیں ان کے ساتھ اس حد تک ہے کہ وہ صرف ورات کولی اچھا کھیلے اور میت فیٹنگ والا ہو ہم نہیں چاہتے کہ صرف دو اکرانی ورات کولی اچھا کھیلے مگر جیت پاکستان کی ہو یہ ہے پاکستان اور بھارتی دونوں فینس کی خواہش کے برات کولی فرم میں ہے مگر پاکستان شائکین کی خواہش ہے کہ جیت پاکستان کی ہو اکی تینکیو